اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کو ڈی جی نیوز انفو چینل میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یوکے میں مجود امیگرینٹ سے متعلق جو تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں وہ لے کر حاضر ہوتا ہوں اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کی خدمت میں یوکے میں مجود جو امیگرینٹس ہیں ان سے متعلق بہت ہی اہم ترین نیوز لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یوکے میں مجود تمام اسائلم سیکرز اور سٹیرز جو لوگ ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی کیونکہ یوکے ہوم آفیس کی امیگرینٹس کے لیے ایک اور چال شروع ہو گئی ہے جس سے یوکے میں مجود تمام جو اللیگل افراد ہیں ان کے لیے ایک خاص پلان تیار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ تمام تر تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر رہیں ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس نیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں پہلی خبر تو یہ ہے کہ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھبیس افغان لوگوں کو یوکے ہوم آفیس کی جانب سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ واپس ان کو ان کے ملک میں بھیج دیا ہے اسی طرح ہوم آفیس کی طرف سے پاکستانی امیگرینٹس کی بھی لسٹ تیار کی گئی ہے جس میں چھتیس کے قریب لوگ مجود ہیں جن کو نیکس ویک میں یوکے سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اس حوالے سے یوکے ہوم آفیس جو امیگرینٹ کے ساتھ چال کھیل رہا ہے جس میں یوکے میں مجود ایسے بیس ازار کے قریب جو امیگرینٹس ہیں جو کہ یوکے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ریجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے لیے ایک ٹاسک فورس دیار کی گئی ہے جو کہ ان کو پورے یوکے سے پکڑ کر ڈریکٹلی ڈپورٹ کرے گی دوستو برطانوی خبر رسان اجنسی کے تحت ان بیس ازار لوگوں میں جو بڑی تداد ہے وہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کی بتائی جا رہی ہے جبکہ فرانس سے آنے والے یعنی کہ انگلیش چینل کو عبور کر کے یوکے میں داخل ہونے والے افریقی ایرانی اور شامی افراد بھی شامل ہیں اس حوالے سے ہوم آفیس پریٹی پٹیل کی طرف سے سخت آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو جلد از جلد پکڑا جائے کیونکہ یہ یوکے میں بڑے کرائم میں ملوث ہیں اور ان سے یوکے کے سیکیورٹی لاکھوں بھی خطرہ لہاک ہے مزید یوکے کے پارلیمنٹ میں بھی جب اس مدے پر بات کی گئی اور بل کو پیش کیا گیا تو انگلینڈ کے پرائم منیسٹر یعنی کہ بوریس جانسن سمیت پارٹی کے دوسرے اعلیٰ میمبران نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ اس عمل کو جتنا بھی ہو سکے اتنا جلدی شروع کیا جائے جن سے یوکے کے سیکیورٹی لاکھوں خطرہ لہاک ہے ان کو جلد از جلد یوکے سے ڈپورٹ کیا جائے اس کے علاوہ اگر بات کریں دوسری نیوز کی تو وہ بھی انگلینڈ ہوم آفیس سے ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہوم سیکیورٹی پریٹی پٹیل ایک ایسا نیا قانون لے کر آ رہی ہیں جس سے یوکے میں تمام امیگرینٹس کے لیے مشکل ہو جائے گی خاص طور پر جو کہ اور سٹیرز اور اسائلم سیکرز ہیں ان کے لیے وہ قانون کیا ہوگا ابھی اس حوالے سے نیوز آنا باقی ہے لیکن جلد ہی ہمیں اس سے آشنائی ہو جائے گی اگر بات کریں کہ ابھی جو امیگرینٹس یوکے میں آ رہے ہیں جیسا کہ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرانس سے ڈیڑھ سو افراد کے قریب لوگ یوکے میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے یوکے ہوم آفیس کافی سخت اقدامات کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ڈیٹینشن سینٹرز میں بھی برا سلوک بھی کیا جا رہا ہے یعنی کہ ٹاچر وغیرہ ان کو کر رہے ہیں نفرت انگیز رویہ بڑھاتی جا رہی ہیں اور مزید قانون میں سختی بھی لا رہی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں آج کی اس نیوز سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بارڈن ٹی جے کو انشاءاللہ پھر سے کوئی امیگریشن یا امیگرینٹ سے متعلق اہم نیوز ہوگی تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ حافظ